بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی دوسرے کا پیالہ یا اور کوئی چیز توڑ دی جائے اس کا باپ حدیث نمبر ہے 2481 حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ متحرہ کے پاس تھے تو امہات المومنین میں سے کسی نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا یعنی کھانا بھیجا پیالے میں تو امہات المومنین یہ جو زوجہ محترمہ تھیں جن کے گھر سرکار تھے انہوں نے ایک ہاتھ مار کر اس پیالے کو توڑ دیا یعنی گرا دیا وہ گر کے ٹوڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑوں کو ملا کر جوڑا اور اس میں جو طعام تھا وہ اس میں رکھ دیا اور صحابہ سے فرمایا اسے کھاؤ اور آپ نے اس پیالہ لانے والے کو اور اس پیالے کو رکھ لیا حتیٰ کہ جب صحابہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دوسرا سالم پیالہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ رکھ لیا جن زوجہ محترمہ نے ہاتھ مار کی گرایا تھا یہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق نو اور ایک روایت کے مطابق گیارہ ازواج تھی اور سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے لیکن محبت کا معاملہ یہ اکثر ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا کیونکہ محبت کا مطلب ہوتا ہے پیار کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ کسی کی طرف قلب کا میالان دل کا مائل ہو جانا یہ محبت ہے اور یہ دل کا میالان ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں لیکن بعض کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے بعض کی طرف کم حتی کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے اندر بھی دیکھیں تو یہ فرق نظر آئے گا کہ وہ چاہے ظاہری طور پر فزیکلی طور پر عمل کے لحاظ سے سب سے برابر سلوک کریں لیکن جب وہ کیفیت قلب کو دیکھیں گے تو کسی اولاد کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے کسی کی طرف کم ہوتا ہے اور ان قلبی معاملات چونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں اس لئے ان پر کوئی گریفت نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب ازوار سے محبت کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو محبت اور پیار تھی پیار تھا اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا اور ایک روایت بخاری کی ہے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم کی ازواج میں سے کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی تھی حالانکہ آپ میری شادی سے تین سال پہلے دنیا سے رخصت فرما گئی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب بھی ذکر کرتے بہت پیار سے کرتے اور سرکار نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت عطا فرمائی اور سیدہ عیشہ کہتی ہیں کہ جب سرکار قربانی فرماتے تھے تو قربانی کا گوشت بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے یعنی یاد رکھا سرکار نے ان کو اور بہت پیار اور محبت اور یہ جو سیدہ عیشہ کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ غیرت ان پر آتی تھی غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ خاص ہو جب ہم اس میں کسی اور غیر کے شرکت دیکھتے ہیں تو دل میں ایک ناپسندیدگی سے پیدا ہوتی ہے استراب پیدا ہوتا ہے ہم اس چیز کو لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے اسے کہتے ہیں غیرت جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کی زوجہ ہے تو یہ شہر اس کے ساتھ خاص ہے پھر یہ شہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی زوجہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے شہر میں ایک اور عورت شریک ہو گئی اس کی محبت میں اس کے مال کے اندر اس کی توجہ کے اندر اس سے اس کے دل میں ایک ناپسندیدگی سے پیدا ہوتی ہے جس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے یہ پوزیٹیف بھی ہوتا ہے نیگٹیف بھی ہوتا ہے بعض اوقات غیرت پیدا ہوتی ہے نیگٹیف سائٹ پہ لے جاتی ہے یعنی کینا بغض انتقام لیک پولنگ غیبتیں چغلیاں الزام بہتان بلیک میلنگ بدنام کرنا یہ سب چیزیں یہ غلط ہوتا ہے بالکل ناجائز ہے اور ایک ہوتا ہے کہ غیرت پیدا ہوتی ہے اس کو نیگٹیف سمت میں نہیں لے کے جاتا ہے انسان وہ پوزیٹیف بھی رہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے رشک بس یہ اتنا کہ ان سے اتنا کیوں مجھ سے کیوں نہیں لیکن اس میں کوئی نیگٹیف چیز نہیں ہوتی اس میں کوئی گریف نہیں ہوتی یہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ازواج بہت زیادہ محبت فرماتی تھی خصوصا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بہت محبت کرتی تھی اس وجہ سے اس طرح کی کیفیات کا پیدا ہونا کوئی قابل گریف نہیں اور اس طرح کی کیفیت کوئی پیدا ہوئی اور اس کا کوئی ظاہری طور پر عمل نظر بھی آیا تو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پر سختی نہیں فرمائی اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو لازم بات ہے سرکار منع فرماتے لیکن منع نہیں فرمائے کیونکہ یہ فطرت ہوتا ہے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آپ غور کیجئے گا گھر کے اندر کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے گھر میں تو سب کے پیار اور محبت اور توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے پھر کچھ عرصے بعد ایک اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ بڑا بچہ دیکھتا ہے کہ اس چھوٹے بچے پر شفقت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک جیلسی بات پیدا ہوتی ہے وہ جیلسی نہیں ہوتی وہ غیرت ہوتی ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ سب میری طرف متوجہ ہیں اب یہ کہاں سے شریک آ گیا اب دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو یہ صرف ایک کیفیت تک رہتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں اس کو کیوں پیار کر رہے ہیں اور بعض وقت کیا ہوتا ہے وہ جھپٹ پڑتا ہے اس کو مارتا ہے مہنو اوچتا ہے یا کوئی اکیلے میں ہوتا ہے تو کوئی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے کہ یہ کیوں بیچ میں آ گیا یہ جو مارنے والا سلسلہ ہے یہ غلط ہے اور صرف دل پہ کیفیت پیدا ہونا کہ پہلے مجھے پیار کرتے تھے اب اسے بھی پیار کرتے ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے صرف اس کیفیت پہ کوئی گریفت نہیں ہوتی یہی سوکنوں کا معاملات ہوتے ہیں کہ جب ایک شخص دو یا تین شادیاں کرتا ہے بظاہر وہ کہتا ہے میری بیویاں سب راضی ہیں اگر عورتوں کے اختیار ہوتا ایک سے زیادہ شادی کرنے کا پھر میں ایسے مردوں سے پوچھتا یہ بتاؤ کہ اگر زوجہ ایک مرد آپ سے شادی کر لیتی پھر دوسرے مرد سے شادی کرتی پھر آپ کو کچھ غیرت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی عورتوں کے لئے تو ہمارا دل بہت بڑا ہوتا ہے نہیں نہیں چار کی جازت دی ہے شریعت نے ہاں دی ہے میں منع بھی نہیں کر رہا ہوں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں ایک سے زیادہ شادی ناجائز نہیں ہے میں صرف جو بات نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کہنا بڑے بے پروائے کے ساتھ میری تین زوجہیں چار زوجہیں کوئی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہلکل بہنوں کی طرح رہتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ کے سامنے وہ اپنی کیفیات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن عورت عورت ہوتی ہے جیسے مرد مرد ہوتا ہے وہ نہیں شرکت پسند کرتا تو پھر عورت تو اس سے کہیں زیادہ غیرت رکھتے ہیں یاد رکھیں مردوں سے کہیں زیادہ غیرت عورت کے اندر ہوتی ہے یہ میں نے اتنے زیادہ آپ کو اس لئے سمجھایا تاکہ اس حدیث کی آپ صحیح طریقے سے گہرائی تک پہنچ سکیں اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدا نہ خاصتہ کوئی منفی خیال کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اب ہوا کیا کہ سرکار نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی ایک دن ایک زوجہ کے پاس دوسرے دن دوسرے زوجہ پھر تیسری چوتھی اس طریقے سے اور جس زوجہ کے پاس ہوتے تھے وہ اونی کا حق ہوتا تھا کہ وہ کھلائیں پلائیں دیگر خدمات کریں اب اس میں ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے اور کسی اور زوجہ محترمہ نے ایک پیالے میں کوئی چیز ڈال کر بھیج دی اب اس سے غیرت پیدا ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سرکار میرے پاس ہیں میں ان کو کچھ دوں کھلاؤں پلاؤں خدمت کروں اور یہ پیالہ آ گیا تو وہ غیرت اتنی غالبائی اتنی غالبائی کہ ہلکا سا ہاتھ لگا وہ خادم تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا پیالہ اور وہ ٹوڑ گیا اور وہ کھانا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو جیسے شوربہ وغرہ ہوتا تو تو زمین پی جاتی فوراں کوئی یقین ایسی چیز ہوگی جس کو آرام سے سمیٹا جا سکتا تھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق بھی ایک دوسری روایت بھی ہے جو کتاب و نکاح کے اندر آئے گی سرکار نے اس پیالے کو خود سمیٹا اور کھانے کو جو بھی طعام تھا اس میں ڈالا اور اس روایت میں یہ ہے سرکار نے خادم سے فرما ہے تمہاری والدہ کو غیرت آگئی یہ نہیں سیدہ عائشہ کو ڈانٹا اپنے ایسا کیوں کیا کہ سرکار جانتے تھے یہ پیار محبت بہت ہی محبت کرتی ہیں اور نہیں چاہتی میرے سرطاج اس وقت جبکہ میرے پاس ہوں کسی اور طرف مائل ہوں اس قلبی کیفیت کو سرکار جانتے تھے لہٰذا اطاب نہیں فرمایا اس روایت کے مطابق پھر سرکار نے وہ کھانا صحابہ کو دے دیا انہوں نے تناول فرمایا اس کا مطلب اس میں کوئی مٹی وغنے نہیں لگی وہ خراب نہیں ہوا کھا لیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جگہ دوسرا صحیح سالم پیالہ بجوا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خواتین میں ایک سے زیادہ ازواج ہیں ان میں آپس میں غیرت پیدا ہو جائے تو یہ غیرت کا صرف پیدا ہو جانا یہ قابل گریفت نہیں ہے اگر کوئی میری بہن ایسے سن رہی ہیں ان کے قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مثلا شوہر جو ہے وہ دوسری بیوی سے پیار سے ہنس کے بات کر رہے ہیں جسے ہوتے ہیں کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے تو دل میں جیلسیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بعض ہماری بہنیں اس پر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دل میں کیوں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور وہ سمجھتی ہیں گناہ ہے تو میری بہنوں یہ اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی ناجائز یا منفی راستہ اختیار نہ کر لیں یعنی وہ کیفیت آپ کو ناجائز تیز تک نہ پہنچا دیں صرف یہ کیفیت قابلِ گریفت نہیں ہے یہ تو ایک محبت کی علامت ہے آپ کا شوہر آپ کا تھا اس میں غیر کی شرکت دیکھ کر دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوئی اس کا نام غیرت تھا غیرت کا آنا برا نہیں ہوتا ہاں یہ کہ اس کو اب راستے سے ہٹاؤں یہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے تو شوہر کو بدگمان کرنا اس کے اوپر الزام لگا دینا کوئی ایسی چال چلنا کہ اس سے غلطی ہو اور شوہر کی نگاہوں میں وہ گر جائے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ ہماری بہنیں بعض اوقات مختلف قسم کے ڈراماز وغیرہ دیکھ کر آئیڈیاز حاصل کرتی ہیں اور پھر اس کو وہ پریکٹیکلی طور پہ کر کے بسا اوقات ظاہری فتح حاصل کر لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں نے شوہر کو اپنا کر لیا وہ شوہر آپ کا بھی نہیں ہوگا یاد رکھیں جو چیز آپ کو کسی کا سکون برباد کر کے خوشیاں ختم کر کے کسی کو انتہائی غم میں مبتلا کر کے حاصل ہوگی وہ شہر کبھی بھی آپ کے لیے نافع نہیں ہوگی اس میں انتہائی بے برکتی ہوگی کچھ عرصے بعد آپ روتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ گارنٹی ہے ہماری کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے آپ اتنے پیارے نہیں ہوگئے کہ آپ کی رسل اللہ تعالیٰ دوسرے کو بلکل ہی مطلب یہ کہ اس کو تباہی کا راستہ دکھا دے اگر آپ نے اس کے ساتھ برا کیا ہے تو مقافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے ایسا ہرگز نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ میری محبت میرے شہر کی دل میں زیادہ کر دے اس سے زیادہ کر دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ دعا کر سکتی ہیں کوئی نیگٹیف کام نہ کریں شہر کی خدمت کریں پیار کریں اسے بھی ایک مسلمان بہن سمجھیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر وہ کچھ حاصل کر رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف حاصل نہیں کر رہی ہے یہ اللہ کا عزلی فیصلہ تھا تب ہی شادی ہوئی ہے اگر عزلی فیصلہ نہ ہوتا تو کیا کوئی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ خلاف کیا ہو اور وہ اس کے خلاف جا کر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے آقا حضرت مولا علی کررم اللہ وجہہ الكریم تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا یعنی ایک سبب یہ بھی میں نے اللہ کی ذات پر دلائل قائم کیے کہ میں پختہ ارادہ کرتا تھا تمام تدبیر کے ساتھ اور ارادے کے مطابق ریزلٹ نہیں آتا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف توقع ہو جاتی ہیں تو پھر فرماتے ہیں میں نے پہچانا کہ یقین ایک ذات ایسی ہے جو میرے ارادوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس طرح میں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مرضی کے بغیر تو ہمارے ارادے بھی پورے نہیں ہوتے اس لیے اگر ہم کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں وہ آپ کا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے اس چیز تک آپ کو پہنچایا کوئی چیز سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کریں اس کے لیے غلط قدم اٹھائیں یہ غلط قدم اٹھانے پر گریفت ہے چیز تو آپ تک پہنچنی تھی اگر آپ یہ غلط قدم نہ اٹھاتے تب بھی وہ شاہ اسی وقت میں آپ تک آنی تھی آپ نے غلط قدم جلدوازی میں اٹھایا اور اسی طرح اگر کوئی چیز سے محروم ہونے میں آپ کی کوتاہی کا دخل تھا آپ اسکوٹر میں چابی لگی چھوڑ گئے اندر چلے گئے باہر سے کوئی اٹھا کے لے گیا اب آپ نے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا یقیناً اللہ کا فیصلہ یہی تھا اسی ٹائم جانا تھا لیکن غفلت تو آپ کی بھی تھی نا کہ آپ نے چابی کیوں لگی چھوڑ دی اس کے اندر تو اس لیے آپ کو بے قصور قرار دیا جائے ایسا بھی نہیں ہوگا لہٰذا آپ کی گریفت بھی ہوگی اس کے اوپر تو خلاص کلام یہ ہے کہ امہات المومنین آپس میں بہت پیار بھی رکھتی تھی لیکن غیرت کے معاملات ہوئے ہیں تو سرکار نے اس پر گریفت نہیں فرمائی اور پھر اس سے پتا چلا اگر کوئی کسی کا کوئی چیز نقصان کر دیتا ہے تو اس کا تعوان دینا ہوتا ہے اور تعوان میں ہم مثل چیز دینا بہتر ہوتا ہے جو پیالہ ٹوٹا تو پیالہ ہی سرکار نے انعیت فرما دیا تو اس روایت سے ہمیں پتا چلا کہ اگر کوئی خواتین میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو صرف کیفیت کے اوپر گریفت نہ کریں کوئی خدا نہ خواستہ نیگٹیو معاملہ کریں کوئی غلط حرکت کریں اس حرکت سے روک نام پر واجب ہوگا لیکن کیفیات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں بابن اذا حدما حائطن فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ جب کسی شخص نے کسی کی دیوار توڑ دی تو وہ اس دیوار کی مثل بنا دے یہ باب ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو بیاسی یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن ادھر دوسرے انوان کے ساتھ ذکر کی ہے ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کو جرائج کہا جاتا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں اس کے پاس اس کی والدہ آئیں اور اس کو بلائیا یہ سمجھ لیں کہ یہ جرائج جو تھے بہت بڑے عابد تھے بنی اسرائیل کے اندر اور انہوں نے شہر سے باہر ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اس میں یہ تنہا رہ کر عبادت کرتے تھے تو اسی میں مجھول عبادت تھے کہ بوڑی والدہ آ گئی اور انہوں نے نہیں پتا تھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے باہر سے آواز دی اے جرائج اب یہ نماز پڑھ رہے تھے اس نے ماں کو جواب دینے سے انکار کیا اور دلی دل میں کہا میں ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھوں یعنی یہ تزبزب پیدا ہو گیا دوسری روایت کی مطابق سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا میں نماز کو کنٹینو رکھتا ہوں تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی ماں پھر اس کے پاس آئی یعنی کہ جواب نہیں ملا چلی گئی پھر واپس آئیں پھر جب جواب نہیں ملا تو پس انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ جرائج کی روح اس وقت تک نہ قبض کرنا حتی کہ یہ فاہشہ عورتوں کا مو دیکھ لے یا ماں تھی بس وہ دل سے دعا زرر نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فاہشہ عورتوں کو دیکھ کے مرے تو ذرا توجہ کرو میرے وہ تمام بچے وہ بچیاں خاص طور پر جو گھر کے اندر ماں سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدتمیزیاں کرتی ہیں اور ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہیں جنجرہٹ کا اظہار کرتے ہیں آپ چہرے پہ آپ کے ناغواری کے اثرات پیدا ہوتے ہیں والد صاحب سے ڈرتے ہیں لیکن والدہ کو بے ضرر محسوس کر کے ان کے سینے پہ چڑھ کے گفتو کرتے ہیں لاؤڈلی بولتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں ان کی نصیحتوں پر ناغواری کا اظہار کرتے ہیں اور خصوصاً میں مخاطب کروں گا ان دینداروں کو کہ جو دین کے نشے میں اگر کوئی منصب حاصل ہو جاتا ہے تو ماں کی عظمت کو بھول جاتے ہیں اگر کوئی آپ عالم ہیں آپ مفتی ہیں آپ ناتخہ ہیں آپ کوئی مشہور قاری ہیں اگر آپ کوئی دین کے شعبے سے وابستہ ہیں آپ کوئی بہت بڑا ویل فیر چلا رہے ہیں دیگر معاملات یعنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ ماں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اور اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا آپ کے لئے بلکل جائز اور آسان ہو جائے ایسا نہیں اللہ سے ڈرتے رہیے اب دیکھئے ذرا یہ بہت بڑے عابد تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جسے کہ حدیث کے آخر میں آپ کی کرامت سے آپ اندازہ کریں گے یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کا ارادہ ماں کی نافرمانی کا نہیں تھا والدہ باہر تھی آواز دی یہ نماز پڑھ رہے تھے بس یہ فیصلے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی کہ میں ماں کو جواب دوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مجھول ہوں ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ جریج کو علم ہوتا تو یہ نماز توڑ کے ماں کو جواب دیتا یہ ہماری شریعت میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہوں نوافل کی بات ہے نوافل پڑھ رہے ہیں اور ماں کو نہ پتا اور وہ آواز دیں تو واجب ہے کہ نماز توڑ دیں اور اپنی والدہ کو جواب دیں ہاں اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کا حکم علیدہ ہوتا تو انشاءاللہ اگلے پرگرام میں میں اس کو کمپلیٹ کروں گا اور اس پر ہم باقاعدہ تفسرہ مزید کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقا